اسلام علیکم ناظرین آپ کا اس بلال حمزہ آپ کی خدمتیں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیم اینڈ نیول سنا تھا شامی کباب بڑی دکانوں پر بکتے ہیں لیکن ندیم لاہوری نے شامی کباب بیچنے کے لیے اس سٹائل کا انتخاب کیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ اگر انسان محنت کرے اس کا رزق اس کو مل کر رہتا ہے لوگ چھوٹے شہر چھوڑ کے بڑے شہروں میں جاتے ہیں آپ لاہور کو چھوڑ کے چھوٹے شہر میں آگئے کام کوئی بھی ہو شہر کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا انسان مہنتی ہونا چاہیے اور خدار ہونا چاہیے اس سے فرق پڑتا ہے کہ شہر سے فرق نہیں پڑتا انسان کی خداری سے فرق پڑتا ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ویسے تو بڑے لوگ شہروں میں بھی لوگ پڑے ہیں فارق بھی بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا شہر ہے مگر اس شہر میں بہت چاہت بھی ہے اور بہت نفیت بھی ہے بہت محبت بھی ہے اور اس شہر میں بوجھے بہت بلندی دیا ہے مجھے پہلے پہلے دنوں میں میں نے ٹونٹی پیس سے شروع کر رہا تھا ٹونٹی چکن کے شامی گھر میں بنائے تھے میں نے بیسے ہی یہ میں بیٹھے بیٹھے میں ڈرائیور بھی ہوں ٹھیک ہے آلڈی میں ہیوی ڈرائیور ہوں ایکسپیرینس ہے میرے پاس پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے میرا ڈرائیورنگ لائف کا کندن کا بھی کاری گھر ہوں میں ٹھیک ہے ہیوی باڑیوں کا بھی کاری گھر ہوں مگر یہ شامی میں نے اس لیے بیچتا ہوں کہ اس میں میری بچوں کی روزی تازی مل جاتی ہے ٹھیک ہے میں بڑے شہر میں انٹی کریپشن کے میکمے میں لگا رہا سرکاری نوکرییں میں نے کری تین چار نوکرییں میں نے کری میں نے رضائن دے دیا جب سے یہ شہر میں میں آیا ہوں میں نے اتر آکے نوکرییں بھی کی ہیں مگر مجھے مزہ نہیں آیا جتنا مجھے مزہ اپنے کام میں آیا کہ اپنا کام چاہے جوتا پالش کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ خداری سے کرو تو اللہ بھاگ رزت دیتا ہے اور حمد دیتا ہے لمبے بال چشما پینٹ شرڈ منفرد لائف سٹائل ہے ہاں جی بس کیا کریں یہ زندگی کے جینے کا سٹائل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شہر میں مجھے ایک مختلف ہی میری پہچان ہے کہ لہوری ہے یہ لہوری ہے اگر میں نے بھی شروار کمیز پہن لی ادھر لوک لوگ ہی طرح ہو جاؤں گا پھر اس لیے میں اپنی پہچان بنا کے رکھتا ہوں چھوٹا شہر ہارٹ پارٹ میں شامی کباب بیچنا مشکل تو ضرور ہوتا ہوگا بس اللہ پاک یہ مد دے دیتا ہے جی مشکل کے آگے پھر آسانی بھی آتی ہے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا بس یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں میں گھر کے لیے بنایا تھے بیس پچیس پیس اس کی وجہ سے پھر یہ گھر میں میں نے ٹیسٹ کرے گھر والوں کو بھی ٹیسٹ کروائے اور پھر دو چار ملے داروں کو ٹیسٹ کروائے انہیں نے بولا یہ اوکی ہے تو پھر میں نے یہ بیس لے کے باہر نکلا جیسے کہ یہ امران بھائی کھڑے ہیں ہمارے پاس ان کو میں نے آگے چیک کروائی انہوں نے کہا یہ اوکی چیز ہے کتنے کی آپ دے رہے ہیں میں نے کہا یہ ٹین کی بھی ہے ٹونٹی روپیس کی بھی ہے پھر یہ مجھے پانچ چھ سال ہو گئی شہر میں میں ایسی سٹرگل کر رہا ہوں شکر الحمدلہ شروع میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج کا لائف ٹائل کیسا ہے شروع میں اتنی مشکل آئی کہ یہ پورا شہر میں پھرتا تھا کوئی مجھے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ ایک شامی بھی نہیں بیچتا تھا بیس روپے بھی نہیں آتے تھے کچھ لوگوں کو ویسے کھلا دیتا تھا دو چار دن مجھے بہت مشکل آئی پھر لوگوں نے میرا ہاتھ تھاما مجھے دیکھا مجھے گائیڈ کرا کچھ شک کرتے تھے کہ یہ بیگ میں کیا لے گا پھر رہا ہے آٹھ بارڈ میں کیا ہے ان دوران میں آپ کو پتہ ہے سندوز آر سولہ میں ستارہ میں اس ٹیم پہ بھی بہت زیادہ یہ دہشتگردی کا مسئلہ چڑھ رہا تھا اس پہ بھی یہ لوگ بہت زیادہ مجھے باتیں سناتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو یہ کیا آپ کا سٹائل ہے یہ آپ کیا کر رہے ہو میں نے کہے میں اپنے بچوں کی روزی کر رہا ہوں اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے آج لائف سٹائل کیسا ہے آپ کا فیننشلی کس طرح سے مالی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں پہلے سے بہترین شکر الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے پہلے میرے پاس یہاں پہ جب میں آیا کچھ بھی نہیں تھا انشاءاللہ شکر الحمدللہ آپ کی دعایں سے میرے پاس دو تین بھائی کے اپنی اور اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہوں اچھا پھلا رہا ہوں اور اچھے سکول میں داخل کروایا ہوئے ہیں بے پناہ کانفیڈنس چہرے پر مسکرہت مجھے تو عرب پتی سے بھی زیادہ خوش نظر آتے ہیں اس لئے آپ کو پتہ ہی ہے رزقی علال میں بڑی فاور ہے اور خودداری سے جو بھی کرتا ہے انسان اللہ پاک اس کا ساتھ دیتا ہے جائے جو مرضی ہو انسان حمد نہ آ رہے کبھی میں حمد نہیں آ رہا ادھر مجھے شامی پورا ساٹھ پیس ہوتے ہیں پچاس پیس ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی کھاتا میں یہ نہیں سوچتا یار آج میری شامی مجھے کسی نے دیکھا نہیں یا مجھے کسی نے پوچھا نہیں اس چیزوں کو بھی میں نے کبھی گوڑ نہیں کرا میں پروردگار کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی تو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے